سال دوہجار ٹیس اب اپنے سماپن کی اور ہے تتہ کچھ دنوں کے بعد نیا سال سر ہو جائے گا لوگ پورے اتصاہ کے ساتھ نئے سال کے آگمند کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جہاں لوگ نئے سال کو امنگ اور اتصاہ کے ساتھ فاقت کرنے کے لئے تیار ہیں تو وہی لوگ اس نئے سال میں اس امید میں بھی ہیں کہ آنے والا نیا سال ان کے لئے اچھا رہے گا اور کئی راشیوں کے لوگوں کے لئے یہ سال اچھا گجرنے والا بھی ہے پرندو کچھ راشیاں ایسی بھی ہیں جن کے لئے یہ نیا سال کئی ساری مشکلیں لے کر آئے گا کچھ لوگوں کے دامپتے جیون میں اشانتی آئے گی تو کچھ لوگوں کے اوپر ترگھٹنا کی سمبھاؤنہ ہے اس کے علاوہ کئی راشی کے لوگوں کے لئے نیا سال میں بھی شن بادھائیں بھی آئیں گے جو تیشہ چاری پنڈیت سترگ نجھا بتاتے ہیں کہ کرک راشی کے لئے یہ نیا سال سب سے ادھک مشکل رہنے والا ہے گرک راشی والوں کے لئے آگا سمیتھ روپ سے کچھ پریباری سمسیاں سکتا ہے اور دینی جیون میں تھوڑا بھاگ دوڑ بھی رہے گا کرک راشی والوں کے تھوڑا سنی کی اڑھیا چلے گا اس سے تھوڑا سمماندھت کچھ سابدھانی رہنا پڑے گا اور اس کے لئے تھوڑا سچید رہنا پڑے گا اس سے تھوڑا چوڑ سے پیٹا لگنے کا کوئی سمبھاؤنہ ہو سکتا ہے اور سنگھ راشی والوں کے لئے بھی آسٹم بھاؤں میں راہو رہے گا سواستہ بادھت رہے گا آنے والا نیا سال یوں تو جیدہ تر راشیوں کے لئے اچھا ہی رہے گا اور کئی راشی کے لوگوں کو اس نئے سال میں ادھک شاہدھان رہنے کیا وشکتہ ہے نئے سال میں میتھن راشی کے لوگوں کے جیون میں کافی اشانتی آ سکتی ہے اور ان کے دمپتی جیون میں کٹوٹا آ سکتی ہے اس راشی کے لوگوں کے ماتا پتہ کو سواستہ سمبندی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں کرک راشی کے لئے یہ سال سب سے ادھک کشت پرد رہ سکتا ہے شنک کی ڈھائیا کے کارن اس راشی کے جاتکوں کی نوکری کے کشتر میں رکاوٹ آ سکتی ہے تثہ اسثان پریورتن سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس راشی کے لوگوں کو شاریڑک ایبم مانچک کشت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اتنا ہی نہیں کرک راشی کے جاتکوں کو اس سال واہن سے چوٹ لگنے کی بھی سمبھاونا ہے تثہ پریورتن سے بھی انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے برسیق راشی والوں کے لئے سنی کے اڑھیا چلے گا اور من تھوڑا اجیاد کارنوں سے کچھ اچھا نہیں رہا کھان پان سے سمبھنڈ کچھ سابدھانیاں رکھنا پڑے گا دروہ ہٹنا سے سمبھنڈ بھی کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہے اسے تھوڑا سابدھام رہنا ہے روجگاہ سمبھنڈ جو ہو اسے اتار چڑھا کچھ روگا اور کچھ ماتا پیتا سمبھنڈ کچھ بادھا ہو سکتی ہے اور مکر راشی والوں کی بھی سنی کی ساڑھے ساتھی بھی رہے گا ساڑھے ساتھی کا کچھ انہیں اوبچار کرنا پڑے گا اور اس پرکار مین راشی والے بھی ساڑھے ساتھی سے انہیں گزرنا پڑے گا اس کے علاوہ اس نئے سال میں تین راشی کے جاتوکوں کو سنی کی ساڑھے ساتھی کا پروحاؤ جھیلنا پڑے گا نئے سال میں مین راشی، کمبھ راشی اور مکر راشی کے جاتوکوں پر سنی کی ساڑھے ساتھی کا پروحاؤ رہے گا حالانکہ مین راسی کے جاتوکوں کو چڑھتی سالے ساتھی کا پرہو جھلنا پڑے گا جبکہ کرک اور گریشتک راسی کے جاتوکوں کو شنی کی دھائیہ کا پرہو کا شامنا کرنا پڑ سکتا ہے جمعوی سے لوکل اٹین کے لیے گلشن کشپ کی ریپورٹ